اسلام علیکم دیوڈینٹس ہم سنٹینس اور اس کی کارنٹس آج ڈسکس کریں گے الفاظ کا مجموعہ جس سے بات ہمیں مکمل طور پر سمجھ آج ہے وہ جملہ کہلاتا ہے اگر ہمیں بات کی سمجھ نہیں آتی ورڈز تو ہیں بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ سنٹینس نہیں کہلائے گا سنٹینس اسی صورت میں ہوگا جب ہمیں مکمل طور پر اس کی سنس آجے گی سمجھ آجے گی اس میں میں نے لکھا ہے فرسٹ پہ اب آپ کو سمجھ نہیں آرہی گے یہ کیا چیز ہے بات جب اسی کو ہی ہم ارینج کر کے گروپ آف ورڈز کو اس کی سنس بناتے ہیں تب ہمیں سمجھ آجاتی ہے تو سنٹینس کی دیفنیشن پھر کیا بنی کہ الفاظ کا مجموعہ جس سے بات ہمیں مکمل طور پر سمجھ آجے وہ جملہ کہلاتا ہے next is kinds of sentences there are four kinds of sentences first of all simple simple affirmative بھی کہتے ہیں اور positive بھی کہتے ہیں یہ سادھا جملے ہوتے ہیں جس میں ایک سادھا سی بات بیان کر دی جاتی ہے جیسے she is a brilliant student I have some pencils یہ اوپر جو میں نے بتایا اس کی علاوہ I am a good student he is a boy she is a girl اس طرح جو سادھا جملے ہوتے ہیں وہ affirmative ان کو کہتے ہیں positive کہتے ہیں simple کہتے ہیں the next is interrogative sentences سوال یا جملے جن میں we ask some questions ہم کو ایک سوال پوچھتے ہیں ہم کسی سے کوئی question کرتے ہیں تو اس کی example ہے what are you doing where are you going what is your name تو یہ اس طرح interrogative sentences استعمال کیا جاتے ہیں imperative sentences ہم یا جملے ان کو کہتے ہیں اس میں کسی کو کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا کام کرنے سے منع کیا جاتا ہے examples اس کی کیا ہیں do your work اپنا کام کرو do not tell a lie اب منع کیا جا رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو the next is exclamatory sentences is is there job یا جملے exclamation میں کیا ہوتا ہے sudden feeling feeling جو ہے نا وہ آتی ہے sudden feeling کو شوک کیا جاتا ہے چاہے وہ خوشی کی ہے چاہے وہ sadness کی ہے چاہے وہ خوشی کی ہے چاہے وہ گمی کی ہے تو اچانک آنے والی خوشی والے جملے جو ہیں وہ کیا کہلائیں گے exclamatory sentences example hooray we have won the match خوشی سے کہا جا رہا ہے کہ ہم match جیت گئے alas of source i have lost my pen میرا pen گم ہو گیا تو یہ اس طرح sudden feelings اور emotions وہ شوک کیے جاتے ہیں exclamatory sentences میں the next working is words opposite page number 129 pilot سے ہی میں کرواری ہوں تھا کہ آپ کو نوٹ کرنے میں آسانی ہو جائے page number 129 words opposite cold ڈھنڈا hot گرم words دیو ہوتے ہیں ان کا اپنے opposite یعنی الٹ لکھنا ہوتا ہے اس سے متزاد لکھنا ہوتا ہے تو first cold hot never always light heavy light dark love hitted come go long short deep shallow pull push come go day night beautiful ugly تو یہ آپ کی آج کی working ہے neat and clean اپنی نوٹ بکس پہ نوٹ کر لیں if you have any difficulty you may ask me okay students take care of yourself jeep Anything O çık 开 vai cing موسیقی